باپ کو سیدھا لیے چلیں گے جیپور راجستان ویتھان سبا کے باہر سے مدن دلاوت منطری میڈیا سے روبرو ہو رہے ہیں میں نے آج تک جیون میں کبھی کسی کے بھی اپمان میں کوئی بات نہیں کہی لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا جب دیش کی لوگ سبا میں پرتفکش کے انیتا سریمان راہل گانجی نے کہا کہ ہندو ہنسک ہوتا ہے یعنی آکرمکاری ہوتا ہے یعنی ایک دوسری کو مارنے والا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ گھٹیا سبد ہندو سماج کے لئے کوئی ہو نہیں سکتا تھا یعنی پورے ہندو سماج کا اپمان کیا ہے اور یہ کانگریشی کو دکھائی نہیں دیا ایک بھی کانگریشی نے یہ نہیں کہا کہ ہندو اہنسک نہیں ہوتا ہے ہندو سریشٹ ہوتا ہے ہندو کسی کے پر آکرمن نہیں کرتا ہے اس کار تھی ہے وہاں کے ساری کے ساری کانگریش ہندووں کو آکرمن کاری مانتی ہے ہملاور مانتی ہے انسک مانتی ہے یہ سارے ہندوستانیوں کا اپمان ہے پورے ہندووں کا اپمان ہے اس لئے کانگریشیوں سے کہنا چاہتا ہوں جاننا چاہتا ہوں روشیس کا راجستان کے لوگوں سے کہے راجستان کے کانگریشیوں آپ سب لوگ مل کر کے ہندووں کا جو اپمان کیا ہے اس کے لئے راہل گاندی سے کب اسطح پا مانگنا چاہتے ہیں یا وہ ہندووں کے اپمان کیا ہے وہ اس کے لئے اسطح پا نہیں دیتے ہیں تو آپ ہندو ہیں تو کب کانگریش چھوڑ کر کے کہیں جانا چاہتے ہیں یا ہندو ہونے کے باوجود بھی کانگریش میں رہ کر کے اپنے پورے جو کا اپمان نیرنطر قرارے ہو اس سے زیادہ اپمان اور اس سے زیادہ بھاوڑاپن آپ کا کیا ہو سکتا ہے وہ لگاتار آدی واشیوں کا اپمان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس دیش میں رہنے والے انعادی کال سے رہنے والے سب آدی واشی ہیں میں بھی آدی واشی ہوں اور اس لئے ان کے من میں کہیں بھی آدی واشیوں اور ہندو کے پکس میں سردہ کا بھاو نہیں ہے اور ان کا منتظر کیا تھا یہ تو پتہ نہیں لیکن ہاو بھاو سے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے پر آکرم کرنے آیا اور بلکل میری ٹیبل کے پاس آ کر کے آکرمک روپ سے بول کر کے میرے کو ڈرانے کا پریاس کر رہے تھے لیکن میں آج تک کسی بھی اس پرکار کے نیچر والے سے نہیں ڈرہا جو لگاتار ہندو کا اپمان کرتے ہیں اور ہندو کا اپمان کرنے والوں سے میں برابر مقابلہ کرتا ہوں ٹیبل ہے ٹیبل ہے ٹیبل ہے